اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگ خیرافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ خیرافیت سے رکھے ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے دروشری پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد ومارک وسلم علی بابا جی رحمت وعلا کے واقعات کا سلسلہ شروع ہے بابا جی کا بہت گہرا تعلق مولانا فضل مان کے ساتھ تھا بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے مولانا فضل مان صاحب کی ساری زندگی سرپرستی فرمائی مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہم عمرے کے سفر پہ تھے تو بابا جی رحمت وعلا نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے اسلام عرض کر کے واپس آ رہے تھے اور جامع شرفیہ کے محتمیم مولانا عبدالعوان صاحب رحمت وعلا اسلام عرض کرنے کے لیے جا رہے تھے روزہ پر تمبلقات ہو گئی تو مولانا عبدالعوان اشرفی رحمت اللہ علیہ نے السلام کے بعد حضرت کو کہا کہ یہ فضل رحمان کیا کر رہا ہے تو بابا جی نے فوراً اس کے جواب میں کہا ہے مولانا فضل رحمان جو بھی کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں تو یہ ساری گفتگو روزہ رسول کے سامنے ہوئی بابا جی نے کہا جو بھی کر رہا ہے فضل رحمان ٹھیک کر رہا ہے تو اس کے بعد ہم آ گئے عشاء کی نماز کے بعد بابا جی جہاں ٹھہرے ہوئے تھے مولانا عبدالعوان صاحب وہاں آئے اور حضرت سے مذرت کی اور کہا حضرت میرے سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کے بعد مولانا عبدالعوان شرفیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا فضل رحمان صاحب کے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا ان کی حمایت کرتے تھے تو یہ ہے بات اتنا بڑا ولی اتنا بڑا بزرگ جو روزہ رسول پہ کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل رحمان جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور آج ہمیں بھی ان میڈیا والوں کی باتوں پہ اور ان دوسرے لوگوں کی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے ہمیں اپنے اقابر کے اطابق چلنا چاہیے ہمارے اقابر کا کیا طریقہ تھا بابا جی کا ہمیشہ جمعیت کے ساتھ اور مولانا فضل مصد ہمیں بھی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہی تعلق رکھنا چاہیے جو بابا جی رحمت اللہ علیہ کا مولانا فضل مصد کے ساتھ تھا خنکہ سراجیہ کا ہم سب بھائیوں کا وہی تعلق ابھی قائم ہے اور مولانا فضل مصد سے بھی بہت شکتیں فرماتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں میعوادی سے دیرہ جا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم ضرور کرتے ہیں خنکہ شریف پہ اور میں تمام دوستوں کو خنکہ شریف کے مطلقین کو یہ اختیار کروں گا کہ ہمیں مولانا فضل مصد کا ساتھ اسی طرح دینا چاہیے جس طرح نے جس طرح بابا جی رحمت اللہ علیہ نے دیا اور ہم ان کے ہاتھ مضبوط کریں پاکستان میں اسلام مضبوط ہوگا مساجر مدارس کا تحفظ مضبوط ہوگا ہمیں بھی مولانا فضل مانکہ لازمی ساتھ دینا چاہیے